اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آگے کیا فرمایا سوائے گیس کریں سوائے کیا چیز ہوگی دنیا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہوگی سوائے لڑکیوں کے عورت کے اور خوشبو کے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ جو عورت لڑکی تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو پسند کے مختلف میٹرز ہوتا ہے اسلام میں صرف لو میریج ہے صرف پسند کی شادی ہے اللہ تعالیٰ جنگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناو آن ورڈز یو ٹیوب گوگل پوڈکاسٹس ایپل پوڈکاسٹس سپوٹی فائی پوڈکاسٹس اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پوڈکاسٹس کے ہیں وہاں پر ہر حفتے وردکی سپوڈکسٹس کے ہیں جو سیشن ہوتا ہے والے دن چھے بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھے بجے یو ٹیوب گوگل پوڈکاسٹس ایپل پوڈکاسٹس سپوٹی فائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہمارے کلپس ہیں ینگ اینڈ میریٹ کا جتنا بھی کانٹینٹ ہے اس کے کوئی کوپی رائٹس نہیں ہیں اور جتنے بھی پیجز آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ینگ اینڈ میریٹ کے نام سے ہوں یا مختلف ینگسٹرز نے اپنے اپنے ناموں سے بنائے ہوئے ہیں وہ تمام تر اکاؤنٹس ایسے ہیں کہ جو یو ٹیوب سے ہمارے کلپس لیتے ہیں ان کو شارٹ فارم میں لے کر آتے ہیں اور اپنے انسٹائگرام ٹک ٹاک اور دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کانٹینٹ کی وجہ سے صرف ینگ اینڈ میریٹ کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ملین ویوز پر منت آ رہے ہیں تو ہمارا یہ جو کانٹینٹ ہے اس کے کوئی کوپی رائٹس نہیں ہیں کوئی بھی جائے آپ جتنے ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں اس ینگ اینڈ میریٹ موومنٹ میں شامل ہو جائیں ہماری یو ٹیوب کی ویڈیوز کو لیں ان کے شارٹ کلپس بنائیں انسٹائگرام ٹک ٹاک فیس بوک سب جگہ پر ان کو پھیلا دیں اور اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں اللہم آلنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وآلنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیش ربنا حبلنا من نزواجنا وزوجیاتنا قررت اعن وجعلنا للمتقین امامہ آج ہمیں کسی نے کمپلین کیا کہ بھئی آپ تو ہر وقت شادی کی بات کرتے ہیں اور نکاح کو عام کرنے اور آسان کرنے کی بات کرتے ہیں ملٹیپل میریجز کی بھی بات کرتے ہیں تاقدد نکاح کی بھی بات کرتے ہیں لیکن آپ کے دائم ہے جتنے لوگ ہیں سارے ہی کمارے ہیں آپ کے علاوہ ہیں تو یہ کیا چکر ہے چرارت اللہ اندیرہ کیوں ہے تو اسی خوشی میں آج ہم تصیف کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے تو سید بھی سامنے بیٹھ کے ہمارا سیشن جوائن کریں گے اچھا دو باتیں پہلے سن لے سارے ہوں دو واقعات بلکہ میں آپ کو سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عرصے آپ سب نے بھی سنے ہوں گے لیکن ایک دفعہ پھر سنے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافلے میں پیچھے رہ گئی اور پھر جیسے ہوتا تھا پچھلے زمانے میں کافلے جب چلتے تھے تو آگے جانے والے بھی لوگ ہوتے تھے جو رستہ بتاتے تھے خطرہ ووارہ بتاتے تھے آگے جا کے بھی رستہ کلیر کرتے تھے اور کچھ پیچھے چلنے والے بھی ہوتے تھے کہ کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا کسی کا کوئی سمان تو نہیں گر گیا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہو گیا تو یہی معاملہ ہوا حضرت عائشہ کو پھر جن صحابی کا ذمہ تھا پیچھے سے کلیر کرنے کا یا کافلے کو پیچھے سے فالو کرنے کا وہ حضرت عائشہ کو لے آئے بڑی حضرت اور ان کی حرمات پاکستگی کے ساتھ لیکن منافقین نے اور کمزور ایمان والے کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ یعنی منافقین نے حضرت عائشہ کے پر الزام لگا دیا اور کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی وہ اس طرح کا الزام لگایا ایسا زوردار پوتان لگایا کہ وہ کچھ کچھے اور کمزور ایمان والے لوگ بھی کچھ باتوں میں آ کر افواوں کو پھیلانے میں کچھ حصہ ان کا بھی ڈل گیا تو اب اس کے بعد جو معاملہ ہوا نا وہ آپ کو سمجھانا ہے کہ اس کے بعد کیا معاملہ دوسرا معاملہ ایک اور صحابی کا ہے ان کا نام تھا حضرت حلال رضی اللہ تعالی بلال نہیں حلال رضی اللہ تعالی وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیوی نے بدکاری کی اس طرح کے بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائے اللہ تعالیٰ کمی بیشی محف فرمائے یعنی الفاظ کے لئے میں بات کر رہا انہوں نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوئے کہ گواہ لے کر تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک بندہ گواہ اپنی بیوی کو کوئی ایسی بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو وہ گواہ جونے چلا دے گواہ تو میں نہیں لاسکتا میں خود گواہ ہوں تو ان دونوں معاملے یہ تو دونوں معاملاتیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی شروع کے آیات میں ایکسپیمیشن بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی شروع کی آیا آپ میں بتائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی فارم میں دعائی آگئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل پاتباز ہیں ان سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی اور دوسری بات جو حضرت حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہیں سورہ نور میں بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا تو یہ میٹر میں چاہ رہا تھا کہ ہم قرآن کی روشنی میں تفسیر کی روشنی میں سمجھ رہے تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے باعدہ عبی اللہ عنہ شیطان عجیم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت انزلناہ وفرضناہ وانزلنا فیہا آیات بلہنات لعلکم تذکرون عیسی اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سورت ہم نے نازل نہیں کی ذرف وفرضناہ اس کو ہم نے فرض بھی کیا ہے کوئی اور سورت ایسے نہیں سٹارٹ ہو دی کہ اس کے اندر جو چیزیں ہم نے فرض کر دی ہیں لازم کر دی ہیں امپلیمنٹ کر دی ہیں تم نے ان کے اوپر لازمی عمل کرنا ہے یہ تمہارے اوپر فرض ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات کھول کھول کر بیان کی ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو اور اللہ تعالیٰ ان سے سبت حاصل کرو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی آیت بتا دیا کہ یہ فرض ہے دوسری آیت اززانیاتو والزانی فجلدو کل واحد منہما مئتا جلدہ کہ جو زانی عورت ہو زنا جس عورت نے کیا ہو یا زنا جس مرد نے کیا ہو فجلدو کل واحد منہما ہر ایک کو زنا کرنے والی عورت کو بھی اور زنا کرنے والے مرد کو بھی مئتا جلدہ سو سو کوڑے مارنے ہیں سو سو کوڑے مارنے ہیں یہ بات ہو رہی ہے ایسی عورت ایسا مرد جو شادی شدہ نہیں ہیں جو کمارے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ان کو کیا ہوگا سو سو کوڑے مارے جائیں گے اور سو کوڑے جو مارنے کا سزا کے طور پر مارے جاتے ہیں وہ ایسے کوڑے نہیں ہوتے کہ کسی کو جتی سے مار دیا ایڈنڈے سے مار دیا وہ ایک کوڑا بھی انسان کھا لے تو لگ پتا جائے رہے ہیں تو وہ سو کوڑے مارے جائیں گے اور اگلی بات سنیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي الدِّينِ اللَّهِ انْ كُنتُمْ مُتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ کو معلوم ہی ہے لیکن اس چیز کو اللہ تعالیٰ امپلیمنٹ کروارا ہے کہ سو کوڑے بہت بڑی سزا ہے کوئی بہت بڑی سزا دی جاتی تھی نا اس زمانے میں تو آٹھ کوڑے مار دو پندرہ کوڑے مار دو بیس کوڑے مار دو سو کوڑوں کی سزا آئی تو اللہ تعالیٰ اگلی بات بھی فرما رہا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي الدِّينِ اللَّهِ انْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اب جب تم یہ کوڑے مار رہے ہو یا مروا رہے ہو یا سزا آنونس کر رہا ہو قاضی یا جو بھی لیڈرشپ ہے یا خلیفہ ہے اور جو کوڑے مارنے والا ہے جو بھی ہے اس کو ان کے اوپر ترس نہ ہے بالکل الفاظ سنیں اللہ تعالیٰ کے کیوں؟ یہ اللہ کے دین کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کے دین کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے تمہیں ذرہ بھی ترس نہیں آنا چاہئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دل پر ایمان ہے اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو یہ سو کوڑوں کی سزا دیتے ہوئے تمہارے دل کے اندر ذرہ بھی نرمی نہیں آنی چاہئے ترس نہیں آنا چاہئے چاہے اس کی کوئی حالت ہوتی رہی ہے نہیں دیکھنا سو کوڑیں مارے جائیں گے اور اسی طرح مارے جائیں گے جس طرح سے سو کوڑیں وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا سکھا ریج الوقت اس طرح کوڑا ریج الوقت جیسے وہ مارا جا رہا ہے مارا جائے گا چاہے کوئی کمزور ہے چاہے کوئی پتل ہے کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی کوئی بھی حالت ہوتی ہے وہ تمہیں مارنی مارنے وَلْيَشْحَدْ عَذَابَهُمَا تَوْعِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اب یہ سزا ایسے نہیں کہ کمرے میں بند کر کے سو کوڑیں مارے جائیں گے مجمع جمع ہوگا اس کے سامنے سو کوڑیں مارے جائیں گے پبلیکلی اس کو لینچ کیا جائے گا پبلیکلی اس کو سو کوڑیں مارے جائیں گے اور پھر اگلی بات سنو جس کے اوپر یہ گناہ ثابت ہے جو گناہ میں ایسے زنا میں انوال گئے ہیں اگلی بات سنو ازانی تیسری آیت چلیں پھر انکل سٹارٹ ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی سٹریٹ فارورڈ اور سٹرکٹ چیزوں سے کی ہے اب یہ جو زنا کرنے والا ہے نا یہ زنا کرنے والی ہے اب اس کے لئے الاؤڈ نہیں ہے کہ یہ کسی بھی مسلمان سے شادی کرے نکاح کرے ازانی جس نے بھی زنا کیا ہے جس مرد نے لا ینکحو اللہ زانیا اب یہ نکاح بھی اگر بعد میں ہوتا ہے تو وہ کس سے ہوگا زانیا سے ہوگا کسی ایسی عورت سے ہوگا جس نے زنا کیا یا کسی مرد عورت نے اپس میں کیا ہے تو سزا کے بعد ان کو اپس میں نکاح کروا دے الا زانیا او مشرقہ کرنے تو کرو پھر جاؤ کسی مشرق سے کرو اسلام میں کسی مشرق سے نکاح کی اجازت نہیں ہے مشرق سے نکاح نہیں ہو سکتا کافروں سے نکاح نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالی نے اتنی سخت بات کیا یعنی عام مومنوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ایسی عورت اور ایسا مرد حرام ہے لا ینکحو اللہ الزانیا زانی لا ینکحو اللہ الزانیا جس مرد نے زنا کیا ہے وہ کسی زانیا سے اس کا نکاح کرائے جائے گا ایسی عورت سے جس نے زنا کیا ہے او مشرقہ یا پھر جائے وہ اسلام سے خارج ہو جائے نعوذر اللہ اگر زانی کسی مشرقہ سے کر لیا تو اسلام سے خارج اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا تو وہ پھر مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ایسا مرد وَزْزَانِيَتُ لَا يَنْكِحُحَا إِلَّا زَانِمْ اور اسی طرح اگر کسی عورت نے کسی لڑکی نے زنا کیا ہے تو وہ اب کسی سے نکاح کسی مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتی إِلَّا زَانِمْ یا پھر اس کے لئے ایسا مرد رونڈا جائے جس نے جو خود جس کے اوپر بھی زنا ثابت ہو چکا ہو یا پھر وہ ہی مرد ہو جس کے ساتھ اس نے زنا کیا نعوذر اللہ اگر زالد او مشرق یا پھر اس کے لئے یہ بھی کوئی مشرق رونڈے اسلام سے چاہے خارج ہو جائے وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ایسا مرد اور ایسی عورت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی مومنوں کو سوپوڑیں بھی مارے جائیں گے اور اس کے بعد تمام مومنوں کے اوپر ایسا مرد اور ایسی عورت حرام کر دی ٹھیک ہوگی؟ یہ بات تو آپ نے سن لی ایسی عورت یا مرد جنہوں نے زنا کیا ان کی سزا کیا ہوگی؟ اب اگلی بات سنیں اب آ جاتی ہے وہ بات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ تھا اور حضرت حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ تھا کچھ چیزیں اوور لائپ ہوں گی لیکن ابھی آگے ہم جب ڈسکس کریں گے تو کلیر ہو جائے گا چوتھی آیت سنیں سورہ نور کی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ سُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعَاتِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ سَمَانِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدٍ اب اگر کوئی ایسا ہے کہ کسی نے کسی مرد کے اوپر یا کسی عورت کے اوپر کسی مرد نے یا کسی عورت نے کسی دوسرے مرد کے اوپر یا کسی دوسرے عورت کے اوپر الزام لگایا ہے پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگایا ہے تو اب وہ کیا کرے وہ چار گواہ لے کر اگر وہ چار گواہ نہ لے کر آسکیں تو کیا کرو کیا کرو اسی کوڑے مارو ان کو جس نے زنا کیا ہے اس کے لیے سو کوڑے ہیں لیکن اگر کسی نے پاک باز کے اوپر الزام لگایا ہے تو وہ کیا کرے ثابت کرے الزام کو الزام کیسے ثابت کرے گا چار گواہ لائے گا چار گواہ سچے ہونے چاہیے ایسے نہیں کہ کسی کو بھی آج کل تو وہ پانچ سور فی پہ گناہ گواہ مل جاتا ہے ایسا گواہ نہیں گواہ وہ ہونے چاہیے جو ثابت شدہ صادق امین سچے ہوں جن کو سوسائٹی میں سچا مانا جاتا ہے اب وہ چار ایسے گواہ لے کر آئے اگر نہیں نہ سکا تو یہی جھوٹا ہے اب اس کی سزا کیا ہوگی اسی کوڑے مارے جائیں اور دوسری بات جو گی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَتًا اب آدھا اب یہ جس نے الزام لگایا تھا اسی کوڑے بھی کھائے گا ورنہ یہ اسی کوڑے بھی کھائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس سے کبھی بھی گواہ ہی قبول نہیں کی جائے گی یہ گواہ کینسل ہے یہ سننیں ایسے گواہ نہیں کہ چار گواہ کٹھے کر لیں جن میں سے ایک مو بھی ہے جس کو اسی کوڑے لگے ہوئے یا وہ ہے جس نے پہلے کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگایا تھا اور چار گواہ نہیں لاسکا تھا اب یہ اس کی شہادت بھی کینسل اب یہ کبھی گواہ بانی نہیں سکتا یہ گواہ ہی نہیں ہے چاہیے لاکھ گواہ ہی جاتا رہے شوہر بچاتا رہے ڈھول پیٹتا رہے اب اس نے اگر کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو بھی یہ گواہ قبول نہیں ہے اب یہ سچا ہے تو بھی گواہ قبول نہیں ہے جس نے جھوٹا الزام کسی عورت کے اوپر لگایا ہے یا کسی نے کسی عورت کے بارے میں ایسی بات کیا اور چار گواہ نہیں لاسکا یہی جھوٹے یہ اس معاملے کے بعد کیا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمیہ بلکل فلیر ہو گیا تھا گواہ تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا بوتان تھا نا ایک گواہ بھی نہیں تھا جو الزام لگانے والا تھا وہ بھی دی تھا نا اس نے بھی تو بوتان لگایا تھا نا جب واقعہ ہوا ہی نہیں تو گواہ کہاں سے آئیں گے جب گواہ نہیں ہے تو پھر ایک کیا پانچ سو لوگ پانچ ہزار لوگ ساری دنیا الزام لگاتی رہے وہ الزام ہی رہے گا بوتان ہی رہے گا جب تک گواہ ہی نہیں ہے یہ معاملہ کس کا ہے یہ کلیر کر کے سن لیں عام مرد اور عام عورت کا ہے رینڈم کسی مرد نے کسی رشتے دار نے کسی عام مرد نے کسی دوست عباب نے کسی دوسرے کے اوپر الزام لگایا کسی سہدی نے کسی عورت کے اوپر کسی مرد نے کسی عورت کے اوپر کسی عورت نے کسی مرد کے اوپر الزام لگائی یہ اس کا معاملہ ہے یہ میاں بی بی کا معاملہ نہیں ہے وہ الگ ہے وہ آگیا ہے کوئی مرد کسی دوسری مرد یا عورت کے اوپر یا کوئی عورت کسی دوسرے مرد یا عورت کے اوپر کوئی الزام لگا دے اس کا معاملہ ہے کہ اب اس کو چار گواہ لانے پڑیں گے اگر وہ چار گواہ نہیں لائیا تو الزام لگانے والا ایسی بات کرنے والا جھوٹا اسی کو ززا ملے گی اسی کوڑے بھی لگیں گے جس نے الزام لگایا اچھا آپ آگے سنیں اور وہ اس کی گواہی بھی کنسل ہو جائے گی آئندہ وہ اس کی گواہی بھی نہیں قبول کی جائے گی گواہی تو ان کی قبول نہیں ہوگی اسی کوڑے بھی لگیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق بھی قرار دے دیا جھوٹا بھی قرار دے دیا لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کر دی ہاں اگر وہ توبہ کر لیں دل سے اور اصلاح کر لیں آئندہ ایسے انزامات نہ لگائیں آئندہ ایسی ارکتوں میں انگال نہ ہو تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی دل سے پاک ہوئے یا نہیں ہوئی تو اللہ کو پتہ ہے جو آئی ان کی پھر بھی قبول نہیں ہوگی سزا تو جو ان کو ملنی تھی مل گئی ہاں اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے کہ اگر دل سے انہوں نے اصلاح کر لی تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے اچھا اب اگلی بات حضرت حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم کہ والذین یرمون ازوا جاؤں جو لوگ اپنی بیویوں کے بارے میں ایسی بات کریں یا الزام لگائیں ولم یکن لہم شہداء اب وہ گواہ نہ لاسکیں وہ جیسے حضرت حلال نے کہا کہ میں دعا کہا سے لہوں بیوی کو میں نے ایسی دکھایا یا ایسی جو بھی بات تھی تو کوئی اور گواہ نہ ہو صرف وہ خود گواہ ہو تو میاں بیوی کا تو معاملہ ہے نا میاں بیوی کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لئے حلال کیا ہے تو مرد کے پاس عورت کی ایکسیس ہے نا وہ اس کے پرائیویٹ روم میں بھی جا سکتا ہے اس کے بیٹ روم میں بھی ہوتا ہے اس کے ہر جگہ ہوتا ہے مطلب کٹے بات لے سکتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے ایک خاص پرائیویسی ہے مرد اور عورت کی تو شہر کو تو اپنی بیوی کے پاس وہاں ایکسیس ہے جو کسی اور کو نہیں ہے کوئی عام مرد کوئی عام عورت کوئی بھی رشتہ دار وہ کسی مرد کی بیوی کو تو نہیں دیکھ سکتا نا وہاں پہ جہاں پہ مرد دیکھ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ کسی مرد نے اپنی عورت کو کسی ایسی پریویسی میں ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہاں پہ اب وہ گواہ تو نہیں محلہ تو نہیں کٹھا کر سکتا نا نہ ہی کرنا بھی چاہیے کومن سنس ہے اگر کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کسی بیوی کر بھی رہی ہے تو اب اس پہ محلہ تو نہیں نہیں کٹھا کرنا اس نے وہ خود گواہ تو اللہ اللہ نے اس کا بھی رستہ نکالا ہے بتایا کہ اب کوئی اور گواہ نہیں ہے صرف وہ گواہ ہے اب کیا ہوگا فَشَحَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَحَادَاتِمْ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ السَّعْدِدِينَ اب کیا ہوگا کہ یہ شخص جس نے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے یہ الزام لگایا جو بھی ہے تو اب چار گواہ نہیں ہے اس کے پاس تو اب وہ قاضی کے سامنے پیش ہوگا خلیفہ کے سامنے نیڈر کے سامنے جو بھی حکومت کی طرف سے پوائنٹڈ ہے اس کے سامنے پیش ہوگا اور یہ معاملہ بتائے گا اب وہ کہے گا گواہ لاؤ تو وہ کہے گا گواہ تو نہیں ہے اب جب گواہ نہیں ہے تو یہ جو مرد ہے اس نے چار دفعہ اللہ کی قسم کھانی ہے کیا کرنے ہے چار دفعہ اللہ کی قسم کھانی ہے اَرْبَعُ شَحَادَاتِمْ بِاللَّهِ چار دفعہ اللہ کی قسم کھانی ہے اور کیا کہنا ہے اِنَّهُ لَمِنَ السَّعْدِقِينَ کہ اللہ کی قسم کھا کر چار دفعہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہنا ہے کہ میں سچا ہوں اور یہ میری بیوی نے یہ حرکت کی ہے میں نے خود دیکھا ہے میں خود گواہ ہوں اب چار گواہ نہیں ہے یہ خود چار دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا تو چار گواہ کے ایکول کسرکرد کیا جائے گا لیکن صرف اسی کیس میں جب اپنی بیوی کی بات ہو رہی ہو کسی دوسرے کی بیوی یا کسی دوسرے غیر عورت یا کسی رشتہ دار ایمان کوئی بہن پیٹی کوئی بھی ماں کوئی بھی رشتہ دار کے اوپر یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے صرف اور صرف بیوی کے کیس پانچویں دفعہ اس نے کیا کہنا ہے چار دفعہ اس نے کہنا ہے چار دفعہ اس نے قسم کھانی ہے اللہ تعالیٰ کی اور یہ کہنا ہے کہ میں سچا ہوں میری بیوی نے یہ حرکت کی ہے جب میں نے کرتے ہوئے دیکھئے میں خود گواہ ہوں پانچویں دفعہ وہ کہے گا پانچویں دفعہ وہ کہے گا کہ اگر یہ بات میں جھوٹ کر رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو چار دفعہ وہ یہ قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں اور پانچویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اچھا اب یہ حضرت حلال رضی اللہ عنہ نے پھر جب یہ آیات اتری تو پھر انہوں نے ایسے ہی کیا پانچویں دفعہ وہ کہنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا وارننگ دی کہ یاد رکھنا حلال اس دنیا کا جو تکلیف اور عذاب ہے وہ کم ہے آخرت کا عذاب اس کے مطابلے میں بہت زیادہ ہے دھیان رکھنا اگر تم سے کوئی گھڑ بڑ ہو رہی ہے ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہے تو تم یہ دھیان رکھنا یہ نہ ہو کہ تم ایسی کوئی قسم کھالو اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاؤ اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت یعنی وہ اپنے پر لازم کر لے گا وہ لکھا جائے گا اس کے لئے عذاب لیکن حضرت حلال نے پھر بھی وہ پانچویں دفعہ بات کی کیونکہ انہیں معلوم تھا وہ سچے تو انہوں نے وہ بات پانچویں دفعہ بھی کی واللہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اب عورت کا معاملہ آگیا عورت کو بلائے گا وَيَدْرَعُوا عَنْهَا عَذَابَ انْ تَشْحَدَ اَرْبَعَ شَحَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْقَازِبِي اب عورت گواہ تو کوئی نہیں تھا نا عورت کے پاس بھی چانس ہے کہ صرف اللہ کو ہے تو اب عورت نے عورت کیا کرے اول تو یہ جب ہو گیا نا تو یہ چار گواہوں کے مزداق ہے کیونکہ شوہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے بیوی کے اوپر تو یہ چار گواہوں کے مزداق ہے سچا مانا جائے گا اور عورت کے اوپر حد جاری ہو جائے گی اور حد کیا ہے شادی شدہ عورت اگر نکاح شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کی حد کیا ہے سمسار کیا جائے گا لوگوں کی عوام کی جمع جمع ہوگی اور اس کو پتھر مارے گی اور اس طرح اس کیوں مار دیا جائے گا اس کی سزار موت ہو جائے گی سمسار کیا جائے گا کیونکہ چار گواہ کے مزداق ہو گیا شوہر اس نے یہ کہہ دیا ٹھیک ہے لیکن عورت کو بھی ایک چانس دیا جائے گا وہ کیا عورت کیونکہ گواہ نہیں تھے نا چار مردی گواہ ہے وہ چار دفعہ یہ کھا رہا ہے اور مردی سچا ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ جس کی گواہ نہیں کبول کی جائے یا ایسا مرد اپنی گواہی بھی نہیں دے سکے گا کہ جس کو اس کی کوڑے لگ چکے ہیں اس کی کبھی گواہی کبول نہیں کی جائے گی یا بلہ و عالم تو اب یہ اپنی بیوی کے بارے میں کیا معاملہ ہیں یہ فقہ زیادہ پہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کی اپنی بیوی کے اوپر اگر لوگ الزام لگاتا ہے تو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا لیکن بہرحال اس کی گواہی کسی بھی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی خیر اب عورت کو ایک چانس دیا جائے گا عورت سے پوچھا جائے گا کہ کیا معاملہ ہے اگر تو عورت کہے یا خموش رہے تو بات ختم سنسار ہوگی اگر عورت یہ کہے کہ یہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے میں نے گناہ ایسا گناہ نہیں کیا میں نے اس سے اپنے شوہر سے بے رفعی نہیں کی میں نے زنا نہیں کیا کسی اور سے تو اب اس عورت سے کہا جائے گا کہ تم بھی قسم کھائے گا اب یہ عورت بھی چار دفعہ قسم کھائے گی وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ اب اس عورت کی سزا کیا چیز ٹھال سکتی ہے کہ یہ چار دفعہ قسم کھائے اربع شہادات باللہ چار دفعہ اللہ کی قسم کھائے اِنَّهُ لَمِهَا الْقَاظِبِينَ چار دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہ یہ میرا شوہر جو ہے وہ جھوٹا ہے میں نے اس سے لکھر لی چار دفعہ اور پانچویں دفعہ ایسا کہ اَنَّا غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنْكَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ کہ اگر یہ سچا ہوا تو میرے اوپر اللہ کی اللہ کا اللہ کا غزب ٹھوٹے مرد کے اوپر لعنت اور اس کے مرد نے کیا کہنا ہے اللہ کی لعنت اس نے کیا کہنا ہے میرے اوپر اللہ کا غزب ٹھوٹے اللہ کا عذاب آئے تو چار دفعہ وہ قسم کھائے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے پانچویں دفعہ کیا کہے گا کہ میرے اوپر اللہ کا غزب ہوا کریے سچا ہو اور میں نے آسی بے وفائی اور ایسی کوئی حرکت کی ہو اب یہ اس عورت کو بھی بلایا گیا جب چار دفعہ وہ پھا چکی قسم تو پھر اس کو بھی منع کیا گیا کہ دیکھ لو آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ بڑا ہے دنیا کے مقاملے میں آؤکم آقا لیکن اس عورت وہ ذرا رکی جھکی لیکن پھر اس نے پانچویں دفعہ قسم کھا بھی بھی روایات میں آتا ہے کہ اس نے یعنی اپنے قبیلے اور اس کے رسوائی یا جو بھی معاملہ تھا اس نے پانچویں دفعہ بھی کھا بھی دی اس کے بعد ان دونوں میں جب ایسا معاملہ ہو جائے کوئی مرد کسی عورت کے اوپر یا عورت یعنی کوئی مرد کسی عورت کے اوپر ایسا بہتان لگا دے تو اب چار دفعہ یہ قسم کھا لی پانچویں دفعہ اس نے اللہ کی لعنت کا کہہ دیا چار دفعہ عورت نے بھی قسم کھا لی اللہ کی لعنت کا اللہ کی غزب کا کہہ دیا تو اب کیا ہوگا یہ جب کر لیں گے نا سزا تو نہیں ہوگی عورت نے بھی کیونکہ قسم کھا لی لیکن دونوں میں سے ایک تو کوئی جھوٹا ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں سچے ہو کوئی ایک تو جھوٹا ہے تو یہ تو معاملہ اللہ کے سپورد ہوگی اللہ اس کو دیکھ لے گا آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونے ایک کے اوپر اللہ کی لعنت یا پھر اللہ کو غزب آگیا اب کیا ہوگا کہ یہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے اوپر حرام ہوگئے یہ متراتف ہوگیا نکاڑوٹا بلکل یہ نکاح ختم ہوگیا یہ ایک دوسرے کو طلاق ہوگئی بلکل ختم ہوگیا تین طلاق بلکہ عباس کو کھا کر نزدیکھ بلکل حرام ہوگیا ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کے لیے بلکل حرام ہوگئے ایک دوسرے کا معاملہ ہے نکاح ہوگیا بلکل ختم تو یہ یعنی یہ ان کی سپریشن بھی ہو جائے گی اس طرح کے قسمت ہونے سے بھی ٹھیک ہے جی تو یہ معاملہ اچھی طرح سمجھ لیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں کہ وہ کیسے پاکباز ہیں اور جو بہتان جن میں نے لگایا وہ کس طرح سے جھوٹے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ خاصے کی ہوگئے ہیں تو اب یہ معاملہ اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی سے ذنا کوئی کرے تو اس کی کیا سزا ہے مرد یا عورت کی اور اگر کوئی جھوٹا اعزام لگائے تو اس کی کیا سزا ہے اگر کوئی اپنی بیوی کے اوپر اعزام لگائے تو اس کا کیا معاملہ ہے اب یہ جو دیوی کے اوپر اعزام لگانے کی بات ہے یا بہتان لگانے کی بات ہے اور چار گواہ کی بات ہے اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ زنا کا بوتان ہے زنا کا عظام ہے یہ ایسے نہیں کہ آپ بس کسی نے کہا لیے ہم نے ان کوئی کٹھے دیکھا تھا یا ہم نے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا یا ہم نے یوں کیا تھا یہ نہیں زنا ہے تو زنا کرتے ہوئے اگر آپ نے دیکھا ہے پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اگر کوئی بات ہے کہ کٹھے دیکھا تھا یا کوئی اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا یا گپ شپ لگاتے ہوئے دیکھا تھا یا فری ہوتے ہوئے دیکھا تھا یا ہاتھ پکڑتے ہوئے دیکھا تھا یا چھوتے ہوئے دیکھا تھا نعوذ باللہ منزالے کلہ کلہ ہم سب کو ایسے گناہوں سے اہلہ خانہ کو ایسے ظلم سے محفوظ رکھیں تو جتنا دیکھا تھا وہ پھر اتنا ہی بتائے گا اتنا ہی بتایا جائے گا پھر یہ نہیں کہے گا کہ زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا تو اگر زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا ایکٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا پھر ہی وہ زنا کا الزام ہوگا اور زنا کے بارے میں گوانیاں ہوں گی اور زنا کے بارے میں سزا ہوگی جو باقی ایکٹ ہے تو وہ تو پھر اس کے حساب سے دیکھا جائے گا وہ بھی غلط ہے وہ بھی گناہ ہے لیکن یہ جو ہم نے سزائیں بسکس کی ہیں یہ زنا کی کی ہے اب آجائیں کہ اب ہمارے ہاں توڑ کچھ ایری کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے انگریزیل الزام چل رہا ہے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کے کہیں کہ میری بیوی نے مجھے بے بھائی کیا تو پھر کیا کرے گا کاضی کاضی کو بھی نہیں بتا کیا کرنے شاید ٹھیک ہے تو اب اس معاملے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو ایسے دیکھا ہے یہ میرا ایک ذاتی اپنین سمجھ لیں واللہ وعالمہ سواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دفعہ جو اکٹھے طلاب دے دیتا تھا اس کو کوڑے لگواتے تھے لیکن اب کیونکہ کاضی اور غبلا معاملہ نہیں ہے اگر کاضی ہوتا تو وہ چار دفعہ اللہ کے قسم کھاتا تو بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور بیوی کے لیے وہ مرد ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے جب کاضی نہیں ہے موجود اور ہمارے ہم وہ شرحی سسٹم نہیں ہے تو ایسا مرد کیا کرے ایسے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اگر وہ اللہ کے ہاں بلکل سچا ہے وہ جانتا ہے اللہ کو حاضر ناظر وہ اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے جس بیوی کو اس نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ خود گواہ ہے یا بیوی سے اقرار کروایا ہے یا بیوی نے اقرار کیا ہے یا جیسے بھی اس کو کنفارم ہے تو اب ایسے جو خود اگر خود گواہ ہے یا بیوی نے خود چار دفعہ اقرار کیا ہے ایک دفعہ کی نہیں بات کر رہا ہے چار دفعہ اقرار کیا ہے یا یہ خود گواہ ہے اس نے دیکھا ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو ایسے کیس میں اگر اس کو پتہ ہے کہ اگر قاضی موجود ہوتا تو وہ چار دفعہ قسم کھا سکتا تھا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں اور پانچوی دفعہ کہتا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اتنا وہ اگر شور ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے اس عورت کو اپنے پر حرام کر لے اس کے ساتھ سپریشن کر لے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو میری ادنا رائے کے میں وہ دیوز ہیں دیوز جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں دیوز نہیں جا سکتا دیوز کون ہوتا ہے وہ بے غیرت شخص جو اپنے اہل خانہ میں بے حیائی اور بے شرمی ہونے دیتا ہے اور اس معاملے کو بلکل کلیئر کر لیں بلکل کلیئر کر لیں بلکل کلیئر کر لیں ایک انٹرنیشنل سکولر ہیں وہ اس کے فیور میں بول رہے تھے کہ اگر کسی سے ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے تو موقع دیں فلاں بھئی یہ بے غیرتی ہے جس عورت نے اپنے شور کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جس مرگ نے عورت کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ مت رہیں ایک دوسرے سے سپریشن لینے عورت کو اگر پتا ہے کہ میرا مرگ جو ہے وہ بچلن ہے زانی ہے اور وہ گواہ ہے کہ وہ زانی ہے الزام تو آرہ نعوذب اللہ آئرہ گرہ لگا دیتا ہے نا اور اگر مرگ کو بھی پتا ہے کہ گواہ ہے وہ خود کہ میری جو بیوی ہے نعوذب اللہ وہ زانی ہے تو عورت کو اگر کنسوم ہے تو وہ خلا لے اور اگر مرگ کو آئے وہ گواہ ہے تو پھر مرگ بھی اسے تین طلاقے دیں سپریشن کریں اس میں کوئی نرمی نہیں ہے اس میں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے اللہ اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا ہے کہ کسی مرد کو کسی عورت پر کسی عورت کو کسی مرد پر کسی قاضی کو کسی مجرم کے اوپر کسی کو کسی پر بھی ترس نہیں آنا چاہیے اس ماملے کے اوپر چاہے آپ کی اولاد ہے نہیں ہے کچھ بھی ہے فوراں سپریشن کریں اس کیس میں اگر کوئی مرد اکٹھی تین طلاقیں دیتا ہے تو میری ادنا رائے کے مطابق اس کو اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ تم نے شریعت کے مطابق کام کیا ہے کہ اگر قاضی ہوتا تو تم چار دفعہ یہ اللہ کے قسم کھا کر پانچ بھی دفعہ اللہ کے نانت کا کہہ کے اپنی بی بی کو اپنے پر حرام کر لیتے وہ کیوں کہ نہیں ہوا ہے اس کیونکہ قاضی موجود نہیں اس لئے تم نے اپنی بی بی کو تین طلاقیں ہی دینی چاہیے تھی اگر کوئی نہیں دیتا یا ایون ایک طلاق بھی دیتا ہے تو میرے خیال میں ایسے مرد کو بے غیرت سمجھا جائے گا دیور سمجھا جائے گا واللہ وہ عالمی بے سواب تو یہ تھی آج کی بات امپورٹنٹ زنا کے بارے میں اور لڑکی لڑکے کے میاں بینی کے اس طرح کے معاملات کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے یہ جو ہی ہمارا کیو اینڈ اے سیشن ان کو بھی زنا دیں یہ ڈسکشن تو سنائیں بھی ان کو بھی زنایں کیا کہہ رہے تھے آپ کچھ کہہ رہے تھے زمان مرد یا عورت اس سے اگر زنا ہو جائے گناہ ہو جائے تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ مطلب مشرق عورت سے یا مطلب مرد اس سے شادی کرے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہتا ہے جس نے نکاح انہیں نکاح کے بغیر کسی کے ساتھ ایسا تعلق ان کے یعنی زنا کیا کسی مرد یا عورت نے تو وہ مرد پھر یا کسی زانیاں سے شادی کرے نکاح کرے یا پھر مشرق سے کرے مسلمان مومنون کے اوپر مومنین کے اوپر حرام ہے اور مومنات کے اوپر اسی طرح وہ عورت جس نے ایک زنا کیا ہے وہ حرام ہے مردوں کے اوپر وہ پھر کسی زانی سے ہی نکاح کرے اس کے exact الفاظ آپ ہی پڑھی ہے نا یہ exact الفاظ پڑھے ترزمہ کے ساتھ سوال میرا یہ تھا پھر سنا دوں پھر سنا دیں جواب دیتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورة النور ہے آیت نمبر تین ہے بالکل کوئی بھی زنا کرنے والا مرد کسی سے نکاح نہ کرے سوائے اس کے سوائے زنا زانیا عورت سے او مشرقہ یا پھر جائے کسی مشرقہ سے کر لے یعنی مشرقہ سے کرنے کا مطلب یہ ہو اسلام میں شرق مشرقین سے نکاح کی اجازت نہیں ہے وہ پھر یعنی پھر اگر وہ اس نے ایسی حرکت کوئی کرنی ہے تو مطلب وہ پھر جائے جو مرضی کرے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اسی طرح جو زانیہ عورت ہے وہ کسی زانی سے نکاح کرے یا پھر جائے جو مرضی کرے یعنی او مشرق سے مراد یہ ہے کہ پھر مشرق سے کر لیا تو وہ تو اسلام پھر زنا ہی کیا نا مشرق سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنین کے اوپر ایمان والوں کے اوپر یہ جو زنا کرنے والا مرض یا زنا کرنے والی عورت ہے یہ عورت ہے اچھا غزبی میرے دو سوالیں آپ نے دونوں سوال آپ سے کر دیتا ہوں آپ سے دونوں کا جواب دے دیں گے ایک یہ کہ پہلا اگر کوئی شخص کسی مطلب دیکھتا ہے کسی کو زنا کرتے ہوئی وہ خود وہاں موجود ہے مطلب پیار گواہ ضروری ہے تو وہ مطلب خود موجود ہے کوئی ہے نہیں اس جگہ پہ ایسی جگہ ہے تو اس کے لئے پھر کیا ہے وہ کیا خموش رہے یا اس کو روکنے کی کوشش کریں دیکھ تو یہ سوال ہے اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ویسے تو یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی انلائکلی ہے کوئی زنا جو ہے نا وہ کسی ایسی جگہ پہ نہیں کرے گا کہ جہاں پہ کوئی سے دیکھ سکے کوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ جو کوئی بھی کرے گا وہ کوئی چھپکا ہی کرے گا لیکن چلے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے ایسا کبھی گناہ کرنے والے کو کوئی وہاں پہ پہنچ گیا اس نے دیکھ لیا تو اب مطلب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کبھی گناہ سے روکنا چاہیے من رام انکم من کرن فلو وجی روکنا چاہیے وہ تو سیچویشن پہ ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا وہ آگے والا پسٹولی نکال لے یا کوئی ایسی سیچویشن ہو جائے تو اول تو وہ روک سکتا ہے تو اس کو روکے منع کر سکتا ہے تو منع کرے اگر اس کے ساتھ کوئی اور لوگ موجود ہیں تو یا پھر ان کو گواہ بنا لے کہ یہ دیکھیں یہ سرعام زنا ہو رہا ہے تو تین اور لوگ موجود ہیں تو چار گواہ ہو جائیں تو وہ چار گواہ ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر حد لاغو ہوگی لیکن ابھی تو آپ کیا بات کریں یہاں پہ تو کوئی ایسی شرعی قانون ہی نہیں ہے اس لیے اس لیے جو ہے نا روکنا ہی چاہیے منع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے جائے دیں لیکن جب خلافت آجے انشاءاللہ جو کہ انشاءاللہ جلد آجے کے پاکستان میں تو پھر پھر اس کیس میں ایسے ہے کہ وہ پھر چار گواہ پورے کریں پھر اس کی شکایت لے کر جائے قاضی کے پاس ورنہ ورنہ جو ہے وہ پھر اس کو سمجھائے منع کرے اگر تین بھی لوگ ہیں اس سمیت ٹوٹل تین بھی گواہ ہیں تو بھی اس کی شکایت نہ لے کر جائے کیونکہ چار گواہ پورے نہیں ہوگے قاضی اسی کو سزا دے گا بس وہ یا تو یہ پھر اللہ نے اس کو ایک موقع دیا ہے زنا کرنے والے کو کہ دیکھو تین لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا پھر بھی میں تمہیں سزا سے بچاروں باز آجو اللہ تعالیٰ تو گفور و رحیم ہے رحمان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اسے موقع دے دیا کہ تم باز آجو ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر اسے سزا دلوانی ہے سوکوڑے لگوانی ہے یا اگر شادی شد ہے تو اس کو سنگسار کروانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چار گواہ پورے کرتے گا اگر نہیں چار گواہ پورے ہوئے تو پھر آپ قاضی کے پاس نہیں جائیں گے پھر آپ اس کو سمجھائیں گے یا جس حد تک بھی اس کو تنبیہ کریں گے اور اللہ سے بھی امید ہے کہ وہ اس شخص کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے اس سزا سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتے ہیں آج یہ تباکی کا دور ہے نا آج اکیلا بندہ سال کے طور پر کہیں پہ جا کے دیکھتا ہے اور وہ آج عام طور پر اس کے اوپر ویڈیوز بند بھی رہی ہیں لوگ ویڈیو بناتے ہیں عام طور پر اور ویڈیو گواہی کے طور پر دکھا جاتے ہیں اچھا یعنی وہ ایک بندہ ہے اس نے دیکھ لیا کسی کو جنا کرتے ہوئے تو نعوذب اللہ نعوذب اللہ تو وہ ویڈیو بنا لے اس کی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں رشوت لیتے ہوئے عام طور پر ابھی یہ پروگرام ہوتے ہیں بقاعدہ اللہ وہ دکھاتے ہیں یہ پولیس والا رشوت لے رہا ہے یہ ہمارے ان کی ہمیں چھپے کیمرا لگایا ہوا تھا یہ ساری بقار حسن کیا نام ان کا اکرال الحسن وہ عام طور پر یہ ویڈیوز بناتے ہیں اس کی چھپے بناتے ہیں پھر وہ ثبوت آ گیا اس کو ثبوت پچھلے عرصے میں یہ ایشو بھی چلا تھا کہ ڈی ای نے ٹیسٹ کرا لیں کہ زنا ہوا ہے یا نہیں ہوا کلیر ہو جائے گا اگر ڈی ای نے ٹیسٹ ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ زنا ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس وقت میں ایک ویڈیو بھی کافی وائرل بھی ہوئی تھی کافی تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا ایک ریلیجیس سکولر کہلے لیڈر کہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ کے ساتھ جرا کر رہے ہیں تو چار گواہ لاؤ ڈی ای نے ٹیسٹ نہیں مانے جائیں گے انہوں نے کہا تھا تو وہ پھر ٹینکر نے ان کے اوپر کافی چلائی کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے ساتھ اگر ریپ ہوا کسی لڑکی کے ساتھ تو وہ یا تو چار گواہ لائے یا پھر ڈی ای نے ٹیسٹ کروا ہے تو چار گواہ نہیں لائے سکی تو ڈی ای نے ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے گا تو انہوں نے کوئی سزا ہو جائے گی تو یہ کیا آپ عورتوں کے خلاف harassment کو support کر رہے ہیں وہ تو مسئلہ handle نہیں ہوا تھا دیکھیں اب اس وقت میں تو بڑا آسان تھا نا انکر نے ان کو جس کا تک دبا سکتا تھا دبا لیا اور لوگوں نے بھی بعد میں تنقید کی لیکن اب آپ مجھے بتائیں ابھی جس دور میں recently پچھلے کچھ weeks میں کے اندر آپ fake videos آرام سے بنا سکتے ہیں fake pictures میں نے بھی کچھ apps strike کی ہیں آپ کچھ بھی لکھیں اس کے اندر type کریں اور وہ picture آپ کے سامنے آ جاتی ہے وہ چیز کبھی ہوئی نہیں وہ چیز کبھی exist ہی نہیں کرتی تھی picture آپ کے سامنے آ جاتی ہے آپ کچھ بھی کہہ دیں کہ cat carrying a baby یا کچھ بھی کچھ بھی آپ لکھیں تو وہ آپ کے سامنے وہ چیز اسی طرح کی image کی form میں آ جاتی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ واقعی ایک بلی نے اس بچے کو اٹھایا تھا وہ کبھی چیز ہوئی نہیں لیکن اس کی تصویر موجود ہے تو یہ تو artificial intelligence سے technology سے کوئی چیز ممکن ہے تو جہاں تک پہلے dna test پہ بات میں آتے ہیں پہلے ویڈیو کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کسی نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ ویڈیو جس نے ویڈیو بنائی ہے وہی بتا سکتا ہے کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے واقعی سچی ہے تو بس اتنی بات ہے کہ ایک بندے نے ایک دفعہ دیکھا وہ ویڈیو بے شک پانچ لاکھ فونز میں چلی جائیں پانچ لاکھ بندے دیکھ لیں پھر بھی وہ ایک ہی گواہی ہوگی کیونکہ بناتے وہاں پہ ایک بندہ موجود شریعت میں صرف فرد گواہ ہوتا ہے کوئی device کوئی technology کوئی بھی چیز گواہی ایون آواز بھی گواہی نہیں ہے فرد گواہی تصویر گواہی نہیں ہے ویڈیو گواہی نہیں ہے صرف فرد گواہی فرد گواہی دے گا اگر فرد کے ساتھ دو لوگوں نے لائیو وہ ایونٹ ایکچول میں وہ دیکھا ہے تو پھر دو گواہ ہیں ورنہ ویڈیو بے شک پانچ لاکھ لوگوں نے دیکھی ہے ویڈیو بناتے وقت اگر دو لوگ موجود تھے اینی شاید جس کو کہتے ہیں شریعت میں اینی شاید ہے اینی شاید جو کہا جاتا ہے آنکھوں دیکھا حال جن سے صرف وہ گواہ ہے اینی شاید کے علاوہ آنکھ سے دیکھنے کے علاوہ ویڈیو سے دیکھنے والا کان سے سننے والا کچھ بھی کرنے والا وہ اگر اس نے کان سے سنے لائیو ایونٹ کو سنے تو وہ پھر صرف اتنی گواہی دے سکتا ہے کہ میں نے کانوں سے لائیو چیز سنی ہے ریکارڈڈ یا ویڈیو میں نہیں سنا تو گواہ صرف این کیا دور اتنے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے وہ یہ ویڈیو جتنے لوگوں نے مرضی دیکھی ہے وہ گواہ نہیں مانے جائیں گے اور اب آکے آپ کو شریعت کی یہ ریکوائرمنٹ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایڈیٹنگ ٹول سے اس طرح کی چیزوں سے یہ چیزیں بن سکتی ہیں فیک ہو سکتی ہے اس کے اندر غلطی کی گنجائش موجود ہے لہٰذا گواہ صرف فرد کی اینی شاہد کی مانی جائے گی یہی معاملہ ڈی این اے ٹیسٹ کا بھی ہے کہ ڈی این آپ مجھے یہ بتائیں ابھی یہ جو معاملہ ہوا تھا یہ کراچی میں وہ کسی وٹیرے نے کسی عام نجوان کو قتل کر دیا تھا بات خورداد ہوتا کیونکہ پر لگیا بعد میں صلاح صفائی بھی ہو گئی سب کچھ ہو گئی اسی طرح کے ایج کم کرا دیا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ایج اٹھارہ سے کم کروا دی تھی یا جو بھی وہا تھا مجھے ایکچول میٹر کا نہیں پتا واقعی اٹھارہ سے کم تھا یا نہیں تھا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ایسے پاکستان میں کیسز ہوتے رہتے ہیں دنیا میں ہوتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ طاقت کے زور پہ پیسے کے بلبوتے پہ یا کسی بھی ایکسیس کے بلبوتے پہ سفالش کے بلبوتے پہ ریزارس چینج کرایا جا سکتے ہیں تو ڈی ای نی ٹیسٹ کی کون گواہی دے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں چلی ڈی ای نی ٹیسٹ ہو گیا سیمپل آ گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ سیمپل لے لیا ابھی پچھلے دنوں مجھے ٹیسٹ کرانے کے لیے جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ لیبالٹری میں کیا ہوا کہ سیمپل بلڈ کا دے دیا ٹھیک ہے انہوں نے سیمپل یا سٹکر لگایا اور وہاں پہ ایک ٹوکری پڑی ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے کہا جی سارے سیمپل لگ دیں ہر ایک پہ سٹکر لگاوا ہے اب میں تو چلا گیا اگلے دن جا کے میں نے ٹیسٹ کا ریزارڈ لے لیا ٹھیک ہے تو میں نے بس جو بھی ریبالٹری نے مجھے دیا وہ ہو گیا لیکن آپ مجھے یہ تو نارمل کیس ہے لیکن چلے فرض کریں کوئی کرمینل کیس ہے یہاں پہ تو آپ جمعہ دار کو یا کسی صفائی کرنے والے کو کسی نرس کو ایون کسی ڈاکٹر کو کسی لیبالٹری والے کو دے نا پانچ ہزار پی ہزار پی دے دیں پانچ سو رپی دے دیں وہ ایک کا سٹکر ادھر کر دے گا دوسرے کا ادھر کر دے گا یا کوئی اس کو کنفرم ایسا کیس لے آئے گا کہ جس کا ریزلٹ نیگٹیو ہوتا ہے اس کا سٹکر ادھر لگا دے گا ریزلٹ ادھر کا ادھر ہو گیا لکھا با سامنے آئے گا کہ اس بندے کا فلان ٹیسٹ ہے ریزلٹ ہے لیکن وہ ہوگا نہیں اس کا اسی طرح دی این اے ٹیسٹ میں بھی کون گوائی دے گا کہ لیبالٹری والوں نے کنفرم وہی ٹھیک کیا ہے پھر اس پہ بھی آپ کو گوائی چاہیے ہوگی کہ وہ گوائی پھر ڈی این اے ٹیسٹ کی ہوگی ڈاکٹر کیا اس کی کہ میں نے خود سیمپل لیا یہاں سے یہاں تک پہنچایا یہاں پہ میں نے خود اپنے ہاں سے ٹیسٹ کیا تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کا گواہ ہوگا زنا کا گواہ وہ پھر بھی نہیں ہوگا تو اس لیے شریعت میں جو چیزیں کے لیے جو اصول بنائے ہیں ان کے اندر بڑی ہی حکمت پوشیدہ ہے اور وہ وہ قیامت تک کے لیے ویلیڈ ہیں چاہے ٹیکنالوجی چاہے ترقیم جو کچھ بھی ہو جائے وہ چیز قیامت تک کے لیے ویلیڈ ہیں صرف شریعت میں اینی شاید جو ہے وہ ہی کنسیلر کیا جائے گا اور جہاں تک بات آگے ویڈیو بنانے والے کی اگر تو دیکھیں وہاں پہ صرف وہ گواہ ہے اور اس نے ویڈیو بنا لی تو اس نے وہی کام کیا جو بوتان لگانے والے نہیں کیا اس کو اب وہ ویڈیو جس جس کو بھیجے گا بھی بات بھی پہنچے گی پانچ لاکھ لوگ گواہ ہو جائیں پانچ ہزار پانچ کروڑ گواہ ہو جائیں اس ویڈیو کے طرح اس کو کوڑے مارے جائیں گے اسی کوڑے مارے جائیں گے اس بندے کے جس نے ویڈیو بنائی کیونکہ چار گواہ موجود نہیں تھے پھر بھی اس نے بوتان لگائے اور بوتان کی بات کو پھلا دیا اب وہ بوتان کنسیڈر ہوگا کیونکہ چار گواہ موجود ہی ویڈیو کو فیک کنسیڈر کیا جائے گا جب تک چار گواہ نہیں کسی لیبارٹری ٹیسٹ فورنزک کی ٹیسٹ نہیں ہوگا فورنزک والوں کی کیا گواہ یہ کہ انہوں نے پیسے لے کے ریزلٹ نہیں دیا یا کسی پریشر میں آ کے نہیں دیا یا کسی بڑیرے نے دمکی دی تھی کہ تمہارے بچوں کو اٹھا لیں گے اس لئے ریزلٹ چاہیے نہیں کیا یہ تو بہت کمپلیکس ہو جائے گا میٹر اس شریعت میں صرف سیدھی بات نہیں بکواس چار گواہ نہیں شاید موجود ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ویڈیو بنانے والے کو بھی کوڑے لگاؤ ورنہ یہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس نے فیک بنوائی الزام لگوا ہے وہی نا یہ ریپ اس کو کیسے انصاف ملے گا ان کو مارے نا تھانے میں چارج یہ تو بھئی یہ تو مرد زندہ کر دیتے پنجاب پولیس والے تھانے میں ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ملزم تھانے میں لے کے جائیں پریشر ٹیکٹکس انٹیلیجنس ٹیکٹکس استعمال کریں وہ خود چار دفعہ مانے گا میں نے کیا ہے چار دفعہ اس نے مان لیا وہ چار گواہ ہوگئے قاضی کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں نا گواہ چاہیے گواہ چاہیے تو چار دفعہ خود اقرار کر لے پھر بھی ہو گیا تو آج کل کے دور میں چار گواہ زنا کے ضرورت بھی کہا ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں ہم آج کے دور کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ خلافت ہوگی جب خلافت ہوگی تو پھر یہ سارے معاملات کوئی جھوٹی گواہی دینے کا سوچ بھی نہیں سکے گا اس کو پتا ہوگا کہ سزا میں کہیں نہ کہیں پہ میں پکڑا گیا آج نہیں تو کل پکڑا جاؤں گا نہ جھوٹی گواہی دینے والا کر سکے گا نہ جھوٹا الزام لگانے والا کر سکے گا نہ کوئی ریپ کرنے والا کوئی زنا کرنے والا یہ حرکت کر سکے گا اول تو جرت ہی کسی کی نہیں ہوگی انتہائی ریئر کیس کوئی ہوگا جب ریئر کیس ہوگا تو پھر قاضی اس سیچویشن میں چار گواہ مانگے گا چار گواہ نہیں لا سکے گا تو اس کو الزام لگایا جائے گا یہ اللہ تعالی نے ایسا سسٹم بنائے کہ یا تو پکی تھکی سچی سیدھی بات ہے تو ٹھیک ہے تو سزا ہوگی ورنہ چھپو جاؤ بکواس بند کرو نکلو پتلی گلی سے ورنہ نہ تم نے کچھ دیکھا نہ کچھ ہوا نہ تم نے ویڈیو بنائی نہ تم نے کچھ چیز شیئر کی جو ویڈیو بنائے گا شیئر کرے گا جس جس کو سزا جھوٹی اس میں ویڈیو شیئر کرنے میں الزامات لگانے میں بوتان لگانے میں جو جو انوالو ہوگا یعنی جس پہ اللہ نے چار گواہ پورے نہیں کیے اس کو اللہ تعالی نے ایک موقع دیا ٹھیک ہے اب جو جو اس کی بات کو پھیلائے گا جو جو اس بات کو پھیلائے گا اس کو بوتان کی سزا ملے گی اس کو الزام کی سزا ملے گی اس کو اسی کونے لگائے جائیں گے جس نے بوتان لگایا ہے ریپ میں ریپ میں بچھا تو خیل بچھا گا اسے فیزیکل این ہی شاید لانے پڑیں گے اگر نہیں لائے تو اسی کونے لکھائے ظلم نہیں ہوگا نا آج کے دور میں تو یہ ہے کیونکہ پورا سسٹم ہی دیکھیں سود کا سسٹم ہے اللہ تعالی کی رحمت برکت نہیں ہے ریپ اسی لئے ہو رہے ہیں ظلم اسی لئے ہو رہا ہے نائنصافی اسی لئے ہو رہی ہے مہنگای اسی لئے ہو رہی ہے کیونکہ سود کا سسٹم ہے گھر گھر میں ظلم ہو رہا ہے بچے بچے پر ظلم ہو رہا ہے اولاد کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے بہنوں کے حصے نہیں دی جارے پورا سسٹم ہی کبھی ہے اس لئے اللہ تعالی کی رحمت اور برکت بھی نہیں ہے لیکن جو معاملات اللہ تعالی نے اب دیکھیں نا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے منصوب ایک واقعہ ہے واللہ وعالم میں نے خود اس کو سٹڈی نہیں کیا لیکن سمجھنے کے لئے ایک بڑا اچھا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز وفات پا جاتے ہیں تو ایک چروہ دور درات علاقے سے آ کر شہر میں پوچھتا ہے کہ عمر فوت ہو گئے انہیں کہا فوت ہو گئے تمہیں کیسے پتا چلا تم تو ابھی شہر میں آئے انہیں کہا کہ کسی بھیڑیے کی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ میری بکریوں میں سے کسی کو تقلیف بھی پہنچاتا یا کچھ بھی کرتا آج ایک بھیڑیا نے بڑی جرت سے آئے اور میری ایک بھیڑیا بکری اٹھا کر لے گیا تو اس سے مجھے پتا چل گیا کہ ایک برکت والا خلیفہ آج اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا بے برکتی نازل ہو گئی یہ ریپ یہ ظلم ہی ہوتا اس لیے کہ خلافت کا نظام نہیں ہے جب ہو جائے گا تو کس کی جرت ہوگی کو ریپ کرے گا کیسی بات آپ نے کر دی ہے کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی اور اگر کوئی کر لے گا نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ چار قواب ہی دے گا اس موقع کے اوپر اور پھر دیکھیں وہ ریپ کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے وہ جو خلیفہ ہے یہ سزا کیا ہے جناب بن جب کی سزا کیا ہے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے میرے خیال میں اس کی بھی یہی ہے جناب بن سنسا یہ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے اسٹیڈی کر کے بتائیں ہاں ہاں پتہ نہیں ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ اول تو زنا تو ہو گئی ہوگا اگر کمارہ ہے تو اس کو سوکھوڑے تو پڑھنے ہی پڑھنے ہے بل جبر کی اگر کوئی ایکسٹرا سزا ہوتی ہے تو اس کا مجھے نہیں بتائی اسی طرح اگر شادی شدہ ہے اور اس نے زنا بل جبر کیا تو وہ تو سنسار ہے وہ تو کیا اس کے ٹاپ پہ اگر سنسار سے اوپر کیا ہو سکتا ہے واللہ وعالہ وعالہ بسواد جنبال جبر کا اسٹیڈی کرنا تو وہ ہمارا ارادت تو تھا ہم کچھ اور بھی ڈسکیشن کریں لیکن یہی بات کافی لمبی ہوگی ہے ہم لیں گے نماز کا وقفہ اور اس کے بعد انشاء اللہ بچو آپ سب کے ہم کوشش کرتے ہیں جتنوں کا ہو سکے قویسٹنز لیں آہ کچھ قویسٹنز میں اپنے اکاؤنٹ سے لے لوں گا اویس نصیر اوفیشل سے اور کچھ ہم لے لیں گے یانگر میرٹ کی ایکاؤنٹ سے دونوں سے ہم اس وقت لائیو ہیں اکونو بولی حاضر و استغفر اللہ علی یہ عبدالحصیب کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہوئی مجھے بزنس سے نکال دیا گھر سے نکال دیا سب کچھ کیا شادی نہیں کرنے دے رہے تھے لیکن میں اللہ تعالی سے مانگتا رہا اور استغفار کرتا رہا بہت زیادہ تو اس کے بعد اللہ تعالی نے میرے لئے رستہ نکال دیا فائنلی میرا رشتہ ہو گیا اور اب نکاح ہو گیا یا رشتہ ہوا ہے اوہ بھائی نکاح کر لو پکا کرو کام یہ میں نے ایسے بہت کیسز دیکھے ہیں رشتہ ہو گیا اور پھر شادی سے پہلے پہلے کام خراب ہو گیا بات ڈن نہیں ہوتی کچھ بھی نکاح کر لو یار جو آپ کی چیز ہے اس کو اپنا بنا لو چلے اللہ تعالی آسانی کرے تو ابھی ابھی کرا لیں نکاح ابھی کر لیں کوئی نہیں مسئلہ چلیں آپ نیکس سیشن میں آئیں گے پھر آپ کو باقی باتیں پک کرائیں گے تو انشاءاللہ عبداللہ ان کو بلائیں جی نیکس سیشن میں اور آپ لوگوں میں سے باقی لوگ بھی جو لائیو دیکھ رہے ہیں جو پرنڈی اسلامباد سے یا نیربائی ایریاز سے ہیں واکینٹ گجر خان مری اور کیا بنتا ہے جی قریب قریب کے پیشے پی بھی تھوڑا تھوڑا جو قریب لگتا ہے اگر آپ لوگ فیزیکلی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو عبداللہ سے رابطہ کریں گے اور بڑا ہی اچھا ہوگا کہ اگر کوئی ایسے کیسز آئیں کہ لڑکی کا ولی بھی ساتھ ہو اور لڑکا بھی مانا ہو اور آن سپورٹ نکاح ہو تو کتنا ہی مزہ آئے گا خضر نکاح نامے وغیرہ اکٹھے کر لینا امید تو ہے تو باقی کسی کو رشتہ وشتہ چاہیے تو رشتے بھی ہمارے پاس فیلال نہیں نیکس ٹائم دیکھیں گے ٹھیک ہے جی عبدالحظیب بہت شکریہ میں نیکسٹ بھی ٹین کرتا ہوں جزا کر اللہ السلام علیکم اللہ تعالیٰ سانی فرمائے آپ کے لئے آپ دونوں نے پتہ کیا کرنا ہے آج شام کو آپ دونوں نے نا شام کو آج شام کرلیں کل کرلیں جب بھی اکٹھے آپ دونوں نے ایٹا ٹائم ایک تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ دونوں نے ذرا بات چی تھوڑی کام کرنی کیونکہ نامحرم ہے تو باقی جو چیٹ وغیرہ پہ آپ کی بات ہوتی ہے اس میں آپ ایسے کریں کہ دونوں نے یہ کام کرنا ہے کہ یوٹیوب پہ جانا ہے وہاں پہ سرچ کرنا ہے Love Pyramid اور آگے لکھ دیں گے Love Pyramid by Awais Nassir P Y R A M I D تو ایک ویڈیو آجائے گی میرے ایک فل لیکچر آجائے گا وہ آپ دونوں نے پورا سننا ہے اور پھر جو اس کے اندر بتایا ہوئے نا وہ سارا کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آپ دونوں کو اگر بات سمجھ آگی تو اللہ تعالیٰ کوئی صورت بنا دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے گھبراؤ نہیں بھئی سلمان گھبراؤ نہیں ہاں احمد کرو اگر تمہیں پیار ہے تو پھر کھڑے رہو ڈٹے رہو ٹھیک ہے جی یہ سلمان تک پہنچائیں بھئی عبداللہ سلمان کو ٹیک کریں یہ آپ آئی ڈی بھیجیں سلمان کو یہ عبداللہ کلپ شورٹ کلپ بنا کے بھی اس کو ٹیک بھی کریں گے بھئی گھبرانا نہیں ہے پیار کرتے ہو تو درنا کیسا تو ڈٹے رہو انشاءاللہ اللہ تعالی کوئی صورت بنائے گا اگر واقعی پیار کرتے ہو تو جھوٹا وٹا پیار ہے تو بھئی جان چھوڑ دو اس کی ابھی سے جو صحیح بات ہے ٹھیک ہے اب صحیح ہے کرتی اچھا جی یہ کرتی بات کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہندو ہوں بائیس سال میری ایج ہے جس لڑکے کو اس کو یہ پسند کرتی ہیں وہ مسلمان ہے اس کی ایج ٹوئی فائیو ہے ان کے گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بے شک لڑکا مسلمان ہے تب بھی ہم شادی کروا سکتے ہیں لیکن لڑکا ڈر رہا ہے نکاح کرنے سے اور لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے تو پہلی بات تو یہ سننیں گرتی کے مسلمان اور ہندو کا نکاح نہیں ہو سکتا شادی نہیں ہو سکتی اگر کوئی مسلمان کسی ہندو سے نکاح یا شادی کرے گا تو وہ شادی ہوگی ہی نہیں وہ گناہ ہی رہے گا زنا ہی رہے گا وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اس نے شادی کی نہیں بغیر شادی کے کسی کے ساتھ نجائز تعلق رکھا ہے وہ وہی رہے گا ٹھیک ہے اب جو بات آپ نے دوسری کی ہے کہ آپ نے روزے رکھے نمازیں پڑھیں سب کچھ کیا لیکن اس کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہندو ہوں تو ساتھ میں آپ پھر پوجہ پارڈ بھی کر رہی ہوں گی تو یہ دو چیزیں تین سال میں یہ مندر بھی نہیں گئی اور کوئی پوجہ پارڈ بھی نہیں کی سب کچھ چھوڑ دیا اور روزے نمازیں بھی انہوں نے کچھ رکھی پہلے تو اب یہ پھر بھی آپ خود کو ہندو کہہ رہی ہیں تو پھر آپ ہندو ہی ہیں اگر آپ جو خود کو کہیں گی وہ وہی ہیں ٹھیک ہے نکاح کے میٹر سے ہٹ کے پہلے یہ ہندو پہلے میری بات سن لیں اب میری سن لیں پھر اگر کوئی اس کے اندر ہوا تو پھر آپ نے بتانا ہے مجھے نکاح کے میٹر سے ہٹ کے آپ کا نکاح اس لڑکے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی کیونکہ انڈیا میں ہندو مسلمان مکس کلچر ہے اگر کوئی لڑکی مسلمان ہو کر کسی مسلمان لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو سوسائٹی کا بہت زیادہ پریشر آتا ہے اور لڑکہ بھی اگر کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو پوری سوسائٹی کا پریشر آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے آپ لوگوں کی شادی آپس میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے روزے رکھے ہیں نمازیں پڑھئے ہیں آپ نے مندر جانا چھوڑ دیا ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں راسخ کر لیں کہ ساری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں وہ ہندو بگوان بولتے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ ہے اس کا نام اللہ ہے اس کا نام بگوان نہیں ہے اللہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کوئی بوت کوئی دیوی کوئی دیوتا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے صرف اکیلہ سارے کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہی رزق دیتا ہے صرف وہی عبادت کے لائق ہے صرف اسی کے آگے جھکنا ہے صرف اسی کو سجدہ کرنا ہے اس کے ساتھ کسی بوت کو کسی دیوی کو کسی دیوتا کو کسی کو بھی شریک نہیں ٹھرانا وہ اکیلہ اللہ ہے جب آپ اس چیز کو مانتے ہیں اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کے لئے سب سے امپورٹنٹ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس میں نے اس زندگی کے بعد واپس جانا ہے جب ہمیں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی تو میں نے واپس اللہ کے پاس چلے جانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ میرے عمال کی بنیاد پر یا مجھے جنت دے گا یا مجھے آگ میں ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی معاف کر دے سوائے شرک کے شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا کسی اور سے دعا کرنا کسی اور کی پوجہ پارٹ کرنا کچھ بھی کرنا یہ سب کچھ شرک ہے یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا ہاں جس نے توبہ کر لی اور آئندہ دوبارہ سے شرک نہ کیا کسی بتوں کی پوجہ نہ کی مندر نہ کیا اس طرح کے کام نہ کیا کسی قبر کے آگے سجدہ نہ کیا کسی قبر والے سے کسی مردے سے دعائیں نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ جس نے دوبارہ نہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے یہ پہلے آپ کے سمجھنے کی بات ہے اب آپ کا نکاح اس لڑکے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ پہلے یہ کنفرم کریں پہلے سٹیپ پہ پھر ہم نکاح کی بات پہ آئیں گے پہلے سٹیپ پہ آپ اس چیز کو کنفرم کریں کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان آپ نے اگر مندر جانا چھوڑ دیا ہے آپ نے اگر پوجہ پاڑ کرنا چھوڑ دیا ہے اگر آپ نے روزے رکھنا نمازیں کرنا چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ہندو ہوں پھر آپ خود کو کہیں کہ میں مسلمان ہوں میں ہندو تھی لیکن میں مسلمان ہوں جی بتائیں اگر آپ مسلمانوں والے ایکشنز کر رہے ہیں میں ایک منٹ اگر آپ ایکشنز مسلمانوں والے کر رہے ہیں لیکن کہ خود کو ہندو رہے ہیں تو پھر آپ ہندو ہی ہیں پھر آپ مسلمان نہیں ہیں آپ نے ایکشنز بھی مسلمانوں والے بھی کر رہے ہیں اور کہنا بھی یہ ہے کہ اب میں مسلمان ہوں ہاں اگر آپ کے کہیں پہ جان کو خطرہ ہے اگر آپ کو سوسائٹی میں خطرہ ہے تو ان کے سامنے بے شک آپ اپنا ایمان چھپائیں لیکن مسلمان کو یا اپنی پہچان جیسے آپ ہمارے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں یا کچھ تو اس وقت میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں سمجھاری بات تو آپ پہلے یہ کنفرم کریں کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان پھر ہم مسئلہ اس کے حساب سے بتائیں گے اچھا آپ مسلمان ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کے بات سمجھ گیا دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ دھرم لوگوں کا مذہب کیا ہے پھر میں اگلی بات کروں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں مسلمان ہو گئی ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ میرے ساتھ ذرا ایک دفعہ ریپیٹ بھی کر لیں تاکہ ایک دفعہ پھر آپ کو بھی کنفرم ہو جائے مجھے بھی ہو جائے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ میں گواہی دیتیوں میں گواہ ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گی اور محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بے شک اپنی سوسائٹی میں ابھی اپنا نام کیا بتایا تھا کرتی ہی رکھیں لیکن ویسے آپ اپنے طور پہ جو آپ کے خاص خاص رازدار مسلمان دوست وغیرہ ہیں ان کو بے شک آپ اپنا نام کوئی مسلمان نام رکھ لیں وہ رکھا ہے آپ نے یا نہیں رکھا تو آپ کا نام سمیہ رکھتے ہیں یہ بے شک آپ اپنی فیملی کو کسی کو بے شک چھپا سکتی ہیں کیونکہ وہاں پہ سختی ہے تو آپ کا نام سمیہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت تکلیف کے اندر ایمان قبول کیا تھا ان کے اوپر بہت سختی آئی تھی پھر بھی وہ اپنے ایمان سے پھر ہی نہیں تھی ٹھیک ہے سمیہ تو آپ نے جب مسلمانوں سے بات کرنی ہے یا بالکل خاص خاص جن کو بے شک آپ اپنے دین کو تو آپ بتا سکتی ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میرا نام کیا ہے سمیہ ہے ٹھیک سمیہ ہے ریجسٹر بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکومنٹس میں بے شک وہ کرتی رکھیں جیسے بھی چلتا رہے پھر آہستہ آہستہ جب اللہ تعالی آپ کے لیے آسانی کرے گا تو آپ پھر کوئی آپ کا انشاءاللہ اب آپ کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی کسی سے شادی نہیں کر سکتی کسی ہندو سے نہیں کر سکتی چاہے جتنی بھی تکلیف ہے چاہے جتنی بھی مشکل ہے چاہے جان سے جانا پڑے شادی آپ کریں گی تو کس سے کریں گی صرف اور صرف مسلمان سے ہی کریں گی ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں اس لڑکے کے اوپر کہ تھوڑا سا ہمت کرو یہ بچی مسلمان ہو گئی ہے اور یہ مسلمان ہے چاہے تمہیں مشکل ہو یا آسانی ہو تم بھی پیار کرتے اور یہ بھی تم سے پیار کرتی ہے تو اب تم دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر لو چاہے گھر والے مانے یا نہ مانے تو آپ دونوں انشاءاللہ کال پہ آئیں اگر پرائیویٹ میں بھی موقع ملا اس لائف سیشن کے علاوہ بھی تو پھر بھی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے یہ عبداللہ آپ سے میری کال پہ بات کروا دے گا انشاءاللہ تو پھر ہم دونوں کو سمجھائیں گے کھائیں گے کیا رہیں گے یہ تو دیکھیں نا یہ تو کھلانے والا تو اللہ ہے یہ تو ہم بہت سارے ایسوں کو جانتے ہیں سمیہ کہہ رہی ہیں کہ میں پہلے نون مسلم تھی پھر میں مسلمان ہو گئی اور میں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا اور دیکھ لیا ہے اپنے ایکسپیرینس سے کہ اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے میری ایسی ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں تو تم مسلمان پیدا ہو کر کیوں اس چیز کو نہیں مان رہے کہ جب ہم شادی کر لیں گے تو سوسائٹی ہمیں اگر سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے پییں گے کہاں سے تم اللہ پہ توقع کیوں نہیں کر رہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس لڑکے کو بھی کال پہ لے کر آنا ہے انشاءاللہ اس کو بھی سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی صورت بنا دے کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے فکر نہیں کرنی ہے آپ کی کال پریورٹی پہ اٹینڈ ہوگی اس سیشن کے بعد بھی آپ کی کال عبداللہ اٹینڈ کر لیں گے آپ کو جواب دیں گے ٹھیک ہے نا ابھی ہم آپ کو ڈراب کرتے ہیں تاکہ ہم اور لوگوں کو کال پہ لے سکیں لیکن آپ نے اسی پہ میسیج کر دینا ہے ابھی تو عبداللہ پھر آپ کو اس سیشن کے بعد انشاءاللہ پھر جواب بھی لے لیں گے اور پھر جو بھی مسئلہ ہوگا یہ آپ سے ڈسکیس بھی کر لیں گے پھر انشاءاللہ وہ جو لڑکا ہے اس سے بھی ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے جی بات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے اوپر حق کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور اب ہم آپ کو سمیہ کے نام سے ہی جانیں گے السلام علیکم الحمدللہ جی سمیہ کا نام بھی رکھا گیا اس سیشن میں اور سمیہ نے کلمہ بھی ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کے کنفرم کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اللہ تعالیٰ سمیہ کو استقامت عطا فرمائے دین کے اوپر حق کے اوپر اور وہ جو لڑکا ہے جو اس کو پسند ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمت دے کہ بھئی تم کیا بے بکوف بن رہے ہو فیس کرو اللہ تعالیٰ کوئی بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا تمہارے لئے رستے نکالے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی جی اب آئے نا نیکسٹ کے اوپر جی اللہ تعالیٰ سان نہیں فرمائے لیکن یہ لیٹ نہ کریں اگر وہ لڑکا بھی راضی ہے آپ کو بھی پتہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لڑکے سے کہیں کہ بس نکاح کا پیغام لے کے آجائے آپ کی گھر میں بات ختم کریں یہ جتنی دیر آپ لوگ کانٹیکٹ میں بات کر رہے ہیں وہ سارا پھر گناہ میں جا رہا ہے اگر آپ وہ نکاح کا پیغام نہیں لے کر آ رہا وہ لڑکا فوراں سے پہلے نکاح کا پیغام لے کر آئے اور آپ پھر کنونس کریں ایک دفعہ وہ نکاح کا پیغام لے کر آ جائے گا تو پھر بھی کوئی جواز بنتا ہے آپ لوگوں کا چلیں جب تک وہ ایکسیپٹ ہوتا اگر آپ کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے کوئی جیٹ ہو رہی ہے شرعی دائرے کے اندر رہ کے تو پھر بھی لیکن ابھی تو نکاح کا پیغام وہ لے کر آیا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر وہ نئی نکاح کا پیغام لے کر آیا اور آپ کے گھر میں کوئی اور رشتہ لے کر آ گیا تو وہ نہیں لے کر آ سکے گا چاہے آپ وہ تو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں نا اگر وہ لڑکا نکاح کا پیغام نہیں لے کر آیا کوئی اور آ گیا اور آپ لوگوں نے بھی آنسر نہیں کیا ڈیکلائن نہیں کیا تو جب تک آپ لوگوں نے ڈیکلائن نہیں کیا تب تک اس کے لیے منع ہے کہ وہ رشتہ لے کر آ سکے تو لاک لگ جاتا ہے ایسے تو اگر یہ نکاح کا پیغام لے کر آ جاتا ہے تو پھر باقی سب لڑکوں کے لئے لوک لگے آپ کوئی اور نہیں لے کر آ سکتا جب تک آپ لوگوں کی طرف سے ہاں یا نہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراں نکاح کا پیغام لے کر آ جائے اگزیم چلتے رہیں گے وہ کھاکا تھوڑے یا آپ کے کتابیں تھوڑی پانی میں ڈال دے گا اگزیم چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آسانی کرے اللہ تعالیٰ سمیرہ کے لئے آسانی کرے اور سمیرہ کا نکاح کرا دے جہاں پہ سمیرہ کو پسند دے ڈپریس بلکل نہیں ہونا فوراں لڑکے سے کہیں کہ وہ نکاح کا پیغام لے کر آ جائے اس کو ٹائم دیں ایک دن دو دن تین دن پانچ دن ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے بس چار ہفتے میں اگر وہ نکاح کا پیغام لے کر نہیں آیا تو پھر سمجھ جائیں کہ رانگ نمبر ہے سیدھی بات نو بکواس وہ ٹائمز آیا کر رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کو کہیں آج لے آؤ اس کو پھر کہیں کل لے آؤ اس کو پھر کہیں پرسو لے آؤ روز اس کو کہیں اگر اس کے امی ابو نہیں آ رہے نہیں مان رہے تو خود آ جائے اکیلا آ جائے ہاں ہوتی ہے یا نہ ہوتی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا لیکن آئے اگر نہیں آیا نکاح کا پیغام خود بھی نہیں آیا اور اس کے گھر والے بھی نہیں آئے تو پھر اس کا مطلب ہے رونگ نمبر ہے پھر اس سے جان چھڑائیں فوراں بلوک کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی بہتر صورت بنائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے السلام علیکم دیکھیں آپ کی بات تو میں سمجھ گیا ہوں لیکن یہ پرسپیکٹیو آپ نے باتیں ساری بتائی ہیں لڑکی کی سائیڈ کی لیکن بتا آپ رہے ہیں تو یہ درمیان میں کمیونکیشن گیپ آ جاتا ہے یہ ساری باتیں اگر وہ بچی خود بتائے تو پھر ہی بات سمجھ میں آ سکتی ہے ایک بات جو آپ نے کی کہ نکاح اگر زبردستی ہوا ہے میں وہاں گواہ نہیں تھا آپ وہاں گواہ نہیں تھے آپ کو تو وہ چار سال یہ کہہ رہے ہیں اس لڑکی کا نکاح ہو گیا اور ان کو اس سے رابطہ ہوئے دو سال ہوئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں تھی تو آپ کا اس سے رابطہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو آپ سے کسی بھی غیر مر سے رابطہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ بہت بڑا اور کبھی گناہ ہے اگر نکاح اس کا زبردستی ہوا تھا تو میں بھی گواہ نہیں تھا آپ بھی وہاں پہ گواہ نہیں تھے ہم میں سے کوئی بھی وہاں پہ گواہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نکاح زبردستی ہوا یا نہیں ہوا اگر نکاح زبردستی ہوا اگر نکاح زبردستی ہوا تو پھر یہ قاضی فیصلہ کرے گا کوٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نکاح ویلیڈ ہے یا انویلیڈ ہے تو ہمارے پاس نہ بھی قاضی ہے نہ کوٹ ہے تو بہرحال اگر نکاح زبردستی ہوا ہے تو بھی پاکستان میں جو قانون موجود ہے اس کے تحت نکاح نامہ تو فل ہوا ریجسٹر تو ہوا ہوگا سب کچھ ہوا اب وہ خلا ہی لے کہ اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے چاہے وہ نکاح فاسد بھی ہو اگر ہو بھی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ فاسد ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا نہ میں وہاں گوا تھا نہ وہ بچی خود موجود ہے ایک تھرڈ پرسن بتا رہا ہے تو اگر فرض کریں فاسد بھی ہوا ہو تو پاکستان میں فی الحال جب تک خلافت نہیں آجتی طریقہ یہی ہے کہ وہ خلا فائل کرے گی خلا ایکسپٹ ہوگی پھر ہی وہ نکاح ختم ہوگا دوسری بات یہ جو آپ نے کی ہے کہ چار سال ہو گئے نکاح کو کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی تو نکاح فاسد ہو گیا یہ کونسی کتاب میں لکھا ہے یہ کس سے سن لیا آپ نے بھائی ساری عمر اگر مرد نہیں ہے کہیں گیا وہ ہے کہیں لاپتہ ہو گیا کہ گم ہوا ہے کچھ بھی ہوا ہے تو نکاح ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے یا تو طلاق ہوگی یا خلا ہوگی یا لیان ہوگا وہ جو ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے ڈسکس کیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چار سال رخصتی نہیں ہوئی مرد بھی موجود ہے زندہ ہے آپس میں بات بھی ہوتی ہے لڑکی بھی موجود ہے زندہ ہے آپس میں بات بھی ہوتی ہے سب کو جائے اور نکاح آپ نے کہا دیا آٹومیٹیکل ہی ختم ہو گیا بھائی یہ تو کسی مذہب میں نہیں ہے سوری کسی وہ کیا کہتے ہیں وہ سکول آف تھوٹ میں نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے نکاح ہوا ہے تو چار سال کیا پچاس سال بھی رخصتی نہیں ہوئی تو وہ نکاح آٹومیٹیکل ہی ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہوگی بات آپ کی تو اس کا فیصلہ قاضی کرتا ہے تو یہ آپ اول تو وہ اگر کسی اور کے نکاح میں آپ دونوں کی بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے اگر اس کا نکاح زبردستی ہوا ہے تو وہ پھر بچی خلا جو ہے نا وہ کرے گی فائل کرے گی وہاں سے خلا ہوگی نکاح ختم ہوگا جو بھی معاملہ ہے وہ ہوگا پھر جو بھی اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کا اپس میں کیا تعلق ہے نہیں ہے کیا ہے عدت ہے جو بھی معاملہ ہے وہ سارے ہوں گے پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اب اس کا نکاح کدھر ہونا ہے پہلے تو وہ نکاح جاں اس کا ہوا ہے نا اس سے وہ لے پھر وہ اگلی بات ہوگی اور اس بچی کو بھی چاہیے کہ ایسے کام ایسے نہ کرے اگر نکاح میں ہے تو یا تو وہ نکاح ختم کرواتی پھر کسی اور سے بات کرتی وہ نکاح میں ہے اور کسی غیر مار سے بات کر رہی ہے یہ بہت غلط ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم میں آپ کے بات سمجھ رہا ہوں یہ بچی کہہ رہی ہے کہ اس کے یہ پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ لڑکا جو ہے اس کے فادر مان گئے مدر نہیں مانی لیکن وہ اسی سے پیار کرتا ہے یہ بھی اسی سے کرنا چاہتی ہے رو رہی ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی نہ چھوڑنا چاہتی ہوں لیکن وہ لڑکا ابھی تک رشتہ نہیں لے کر آ پایا کیونکہ اس کی امی نہیں مان رہی وہ اس کی امی بچے کو اس کے سر کی قسم دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں مر جاؤں گی اور یہ کہتی ہیں کہ یا اس کو بچی کو لڑکی کو چوز کر لو یا مجھے چوز کر لو یہ ان کا کوشن ہے تو بات یہ ہے سب سے پہلے تو قسم تو صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے کسی کے سر کی قسم کھانا کسی انسان کی قسم کھانا کسی چیز کی قسم کھانا کسی معاملے کی قسم کھانا یہ شرک ہے یہ وہ شرک کی حرکت انہوں نے کیا ان کو توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اببا جی مان گی اممہ نہیں مان گی یہ کیا بات ہوئی لڑکے کا تو کام ہی نہیں ہے امی اببو کو مانانا ٹھیک ہے ان کو کہہ دیں کہ بھئی میں فلان لڑکی سے نکاح کرنے لگا ہوں تو نکاح کر لے امی اببو مان جائے تو ٹھیک ہے نئی مانتے تو ابھی نکاح کر لے وہ کونسا مسئلہ ہے اگر وہ نہیں ساتھ رشتہ لے کر آ رہے تو اببو کو ساتھ لے کر آ جاؤ ابو تو مانے ہوئے اگر نہیں مانے اببو پھر بھی نہیں آ رہے امی کی وجہ سے تو خود رشتہ لے کر آ جاؤ اور آپ کے گھر والے مانے میں آپ کے گھر والے ایکسپٹ کر لیں بات ہم دونوں نکاح کر لیں آپس میں تو وہ لڑکے کو حمد پکڑنی چاہیے اور یہ کام اچھے طریقے سے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ خام خواب آپ کو بھی پریشان کیا خود بھی پریشان ہو رہا ہے تو لڑکے کا کام بنتا ہے کہ وہ حمد کرے اور نکاح کے معاملے میں ہم پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کوئی بدعا نہیں لگتی امی چاہے مرنے کی خودکشی کی خود کو آگ لگانے کی دمکیاں دیتی رہیں وہ اللہ کے خلاف جو بھی دمکی دے رہی ہیں جس کی جان اتنی سستی ہے وہ اللہ جانے وہ جانے ٹھیک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے بچے کو حق دیا ہے اس کے خلاف اگر کوئی ماں کھڑی ہو رہی ہے تو وہ ماں جانے اللہ جانے لڑکے کا کام بنتا ہے کہ وہ نکاح کر لے اس کے اوپر کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا تو آپ یہ ویڈیو بعد میں کلپس بھی آئیں گے لڑکے تک پہنچائیں تاکہ وہ بات سمجھ جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں لوف پیرامیڈ بائی اویس نصیر سرچ کریں تو ایک ویڈیو آجے گی اس کے اندر پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ امی ابو کو منانے کے معاملے میں آپ کیسے اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لئے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں تو بھئی وہ رانگ نمبر ہے ایسی آپ کا ٹائمز آیا کیا اس نے کیوں آپ اس کے بیچے پاگل ہو رہی ہیں اچھا ہے جان چھوڑ گیا بعد میں وہ شادی کے بعد آپ کو تنگ کرتا تکلیف پہنچاتا ابھی اس کو بلوک کریں جان چھوڑا ہے اس سے وہ غلط ہے وہ بعد میں شادی کے بعد بھی آپ کو پریشان کرے گا جو پیار کرتا ہے نا وہ پھر اس طرح کے معاملوں میں نہیں پڑتا وہ تو ایسی ٹائمز آیا کر رہا ہے پھر نکاح کرنے والے نکاح کا پیغام لے کر آنے والے وہ لے کر آ جاتے ہیں وہ ایسے ٹائم نہیں زائے کرتے ٹھیک ہے آپ ایسا کریں استخارہ کریں اور اس کے پیچھے پاگل نہ ہو جس کے اندر اتنی عمد نہیں ہے جو آپ سے نکاح نہیں کر سکتا وہ آپ نے دیکھیں استخارہ جو ہے نا وہ مسنون ہے اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے استخارہ کا طریقہ ایدھر ینگ اینڈ میریٹ پر اوپر پن ہوا ہے اور وہ پورا استخارہ کا طریقہ اس میں بتایا ہے آپ نے خود استخارہ کرنا ہے کسی سے نہیں کروانا اور رات کو سونے سے پہلے تین کل پڑھنے ہیں کلواللہ کلعوزو برب الفلہ کلعوزو برب ناس یہ تین صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں اور استخارہ بھی ڈیلی کرتے رہنا ہے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی رستہ بنا دے گا جس جو مرد حمد نہیں کر رہا نکاح کا پیغام لے کر آنے کے لئے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں تو پھر بہتر ہے کہ وہ آپ کو ابھی چھوڑ دے بجائز کے کے شادی کے بعد آپ کو پریشان کریں ٹھیک ہے استخارہ کر لیں کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر وہ اس طرح کا بیوفا شخص ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے دل سے نکل جائے گا اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے سب کے لئے آج کے لئے کافی ہے انشاءاللہ بہت معذرت جن لوگوں کی میں قوز نہیں لے سکا انشاءاللہ نیکس سیٹریڈے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ینگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپاٹی فائی پاڈکاسٹ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹ کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھے بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھے بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپاٹی فائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر